موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ ام آباد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق پر اس سے پہلے درست میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائداد میں اس کے مال میں اس کی وارثین میں اگر خواتین ہیں عورتیں ہیں تو عورتوں میں کس کو کتنا حق ملتا ہے اس اسلحے میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کو کتنا ملے گا اگر کوئی عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کو کتنا ملے گا اگر کوئی عورت ماں کی شکل میں ہے یا دادی کی شکل میں ہے یا نانی کی شکل میں ہے تو اس کو کتنا ملے گا اسی طرح اگر کوئی عورت بہن کی شکل میں ہے تو اس کو کتنا ملے گا اس بارے میں اختصار کے ساتھ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خواتین کا کتنا حق ہے معلیس کے مال میں سے آج ہم بات کریں گے کہ آج ہمارے سماج میں آج کے دور میں آج ہماری معاشرے میں خواتین کا یہ حق جو اللہ رب العالمین نے تیع کر کے رکھا ہے یہ حق خواتین کو کیوں نہیں ملے آج ہمارا سماج آج ہمارا معاشرہ میراس میں عورتوں کو یہ حق کیوں نہیں دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لوگوں نے بہت سارے بہانے بنا کے رکھے ہیں لوگوں نے بہت سارے عذر تلاش کر لیے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر جنہیں پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے بنیاد بنا کر رکھے ہیں آج کے درس میں ہم انہی چیزوں پر بات کریں گے کہ جو عذر بنا کر یا جو بہانہ بنا کر خواتین کا حق چھینہ جا رہا ہے انہیں میراس میں ان کے حق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بہانے ہیں جن کو گنیاد بنا کے جن کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آج عورتوں کو ان کا حق دینے کی ضرورت نہیں ہے اس اسرے میں جو سب سے پہلا بہانہ ہے وہ سب سے بڑا بہانہ ہے سب سے بڑا عذر ہے وہ یہ کہ اکثر جگہوں پر آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنا حق ماف کر دیا ہے مثال کے طور پر کسی فیملی میں کسی گھرانے میں اگر ایک آدمی مرتا ہے اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو اس کی جہادت کو سارے بیٹے لے لیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے یعنی یہ بیٹے اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور جب ان سے کوئی پوچھے تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے اپنا حق ماف کر دیا ہے ہماری بہنوں کو نہیں چاہیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے کیا اس میں کچھ سچائی ہے کیا اس میں کچھ حقیقت ہے کہ واقعی آج کے سماج میں آج کے دور میں آج کی عورتیں آج کی خواتین میراست میں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں وہ اس سے بے نیاز ہو چکی ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں اس سے صلی اللہ میں میں آپ کے سامنے کل دس چیزیں رکھوں گا اگر آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور دھیان سے آپ ان دس چیزوں پر غور کریں گے دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آج یہ بہانہ پیش کرنا کی عورتوں نے اپنا حق ماف کر دیا ہے یہ سراسر فریب ہے اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں یہ بیکار کا عذر ہے کوئی عورت اپنا حق ماف نہیں کرتی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے ہم خود کو اور عورتوں کو سماج کو سب کو بے کو بنا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ عورتوں نے اپنا حق ماف کر دیا ہے تو میں آپ کے سامنے دس چیزیں پیش کرتا ہوں ان دس چیزوں پر غور کیجئے اور خود فیصلہ کیجئے کیا عورتیں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آج کی عورتیں یعنی ہماری بہنیں اگر اپنا حق ماف کر دیتی ہیں میراس میں ان کو حصہ نہیں چاہیے ان کو مال نہیں چاہیے تو کیا یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے یعنی کیا ہماری بہنیں آج بہت زیادہ متقی ہو گئی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ تقوی آ گیا ہے وہ بہت نیک ہو گئی ہیں بہت شریف ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اپنا حق نہیں چاہیے اور وہ اپنا حق ماف کر رہے ہیں اگر یہ وجہ ہے تو میرے بھائی اس بات پر غور کریں کہ کیا آج ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری گھر کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ نیک ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اببہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے دیئے مال میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا صحیح بخاری کے حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہیں کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صلی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا مطالبہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال چھوڑا ہے اسے تقسیم کر دیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق ہے اسے دے دیں اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ اپنے باپ کے مال میں اپنا حق ماف کرنے کے لئے تیار نہیں وہ خلیفہ اول کے دربار میں پہنچ رہی ہیں اور ایک اپیل دائر کر رہی ہیں کہ ہمارے اببہ کے مال میں ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دو وہ ہمیں دیا جائے اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی یہ بہت ساری کتبیں حدیث میں بخاری میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں روایت ہیں کہ ابو بکر صدی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال میں سے حصہ لگا کے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم وراست نہیں چھوڑتے ہیں ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ پوری قوم کیلئے صدقہ ہوتا ہے ہمارا مال ہمارے رشتداروں میں ہمارے وارسین میں عام نظام کے تحت نہیں بٹے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے مطالبے پر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تقسیل کر سکتے انبیاء علیہ وسلم یہ اپنا مال نہیں چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بلکہ وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں پوری قوم کا ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے ان کا چھوڑا ہوا مال ان کے رشتداروں میں نہیں بڑھ سکتا ہے جب ایسا ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس آگئی اب ذرا اس واقعے میں غور کیے کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ نیک ان سے زیادہ متقی ان سے زیادہ پرہزگار کوئی خاتون ہو سکتی ہے آج کی ہماری ماں و بہنوں کا مقابلہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہو سکتا ہے اگر فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے اپنے والد کے مال میں اپنا حق مانگ سکتی ہیں اور وہ معافی کا نہیں سو سکتی جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی بچی ہوں ان کی شادی ہو چکی ہے ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ جیسے ہیں ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ ہیں ایک خوشحال گھرانہ ہے سارا معاملہ ہے اس کے باوجود بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اببہ کے مال میں سے ہمارا حق دے دیجئے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے مال میں اپنا حق مانگ سکتی ہیں تو آج کی خواتین آج کی عورتیں آج کی ماہیں اور بہنیں کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی دو قدم آگے ہیں کیا تقوی میں اور کیا بینیازی میں ان سے بھی آگے ہیں کہ ان کو اپنا حق نہیں چاہیے وہ معاف کر رہی ہیں یہ کیسی عجیب صورتحال ہے اور مزید اس بات پر گوھر کریں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق بنتا بھی نہیں تھا یعنی انہیں مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کے مال کو ان کے وارسین میں نہیں باتا جاتا ہے نبی کا مال ان کے رشداروں میں نہیں بڑھتا ہے تو یہ مسئلہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا اب ذرا سوچیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق تھا رہی پھر بھی وہ مانگ بھیٹیں البتہ جب ان کو پتا چلا تو وہ خاموش ہو گئیں تو جب یہ صورتحال ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ اپنے اببا کے مال میں سے اپنا حق مانگ رہی ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ان سے زیادہ نیک ہیں ان سے زیادہ متقی ہیں ان سے زیادہ پرہزگار ہیں کہ یہ جو ہم بار بار شور کر رہے ہیں کہ ہماری ماں و بہنوں نے ہمارا حصہ معاف کر دیا یہ بہکار کی بات ہے کوئی ماں بہن اپنا حصہ معاف نہیں کرتی ہے اللہ ما شاء اللہ کہیں ایک دعا کیا ہو جائے الگ بات ہے لیکن حقیقت میں کوئی ماں بہن اپنا حصہ معاف نہیں کرتی آگے پڑھنے سے پہلے ایک چیز اور واضح کر دوں کہ یہ جو حدیث کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے اببہ کے مال میں سے حصہ نہیں دیا اور یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی ہے وہ پوری قوم کے لئے صدقہ ہوتا ایسا کیوں ہے یعنی انبیاء علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ ان کا مال ان کے رشتداروں میں نہیں بڑھتا باقی ہر مسلمان کا مال ان کے رشتداروں میں بڑھتا ہے یہ تفریق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے تو میرے بھائیو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑا راز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر آپ کی نبوت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو آباد کرنے کے لئے اپنے بال بچوں کو خوشحال لکھنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ تو ہو سکتا تھا کوئی اعتراض کرتا کہ یہ نبوت کے دعویٰ اور یہ اسلام کی باتیں یہ اس لئے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں یہ ان کے سردار بن جائیں ان کے پاس بہت سارا مال آ جائے پھر یہ خوشحال ہو جائیں پھر ان کے آلو اولاد خوشحال ہو جائیں اس طرح کی سوچ کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی اس طرح کا خیال شیطان کسی کے دماغ میں ڈال سکتا تھا کسی کے دل میں ڈال سکتا تھا اس لئے اس شبہے کو ختم کرنے کے لئے اور اس دروازے کو بند کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ نبی کا مال ان کے بال بچوں میں نہیں مٹے گا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی خاطر دولت کی خاطر یا اپنے بچوں کی خوشی کے خاطر نبوت کا دعویٰ کیا یا اسلام کی باتیں کی ایسا کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک عام سی زندگی بسر کی ہے اپنے بچوں کے لئے زندگی میں بھی بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے یہی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے سعی بخاری ہی کی حدیثیں ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ پریشانی ہے آپ ایک غلام دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صفحہ کے بچوں کا طلبہ کا انتظام نہیں ہو پایا تمہارا انتظام کہاں سے کریں تو حیات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بچوں کا بہت زیادہ مالی تاؤں نہیں کیا اور حیات کے بعد تو یہ سلسلہ کلی طور سے بندی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے بعد آپ کا کچھ مال ہوگا تو ان کے بچوں میں نہیں بٹے گا تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت اس لئے رکھی ہے تاکہ اس مسئلے کو لے کر ان کی نبوت پر شک نہ کیا جائے شک کا دروازہ بند ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دولت کے لیے پیسے کے لیے بال بچوں کی دنیا بنانے کے لیے ان کے آرام کے خاطر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا یہ نہ کہا جا سکے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے بارے میں یہ نظام بنا کے رکھا ہے کہ ان کا مال ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کو اپنا حق چاہیے انہوں نے مطالبہ کیا اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تسلیح دے رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ان کو اپنا حق نہیں چاہیے وہ ہم کو معاف کر رہے ہیں تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہماری بہنیں انہیں معاف کر دیا ہے تو وہ اس واقعی کو سامنے لاکر غور کرے کیا ہماری ماں بہنیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی دو قدم آگئے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات جو میں آپ کے سامنے اس حسن میں رکھنا چاہتا ہوں جس پر آپ غور کریں تو یہ شباہ ختم ہوگا کہ ہماری ماں بہنیں ہمیں معاف کر دیتی ہیں دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج کی ہماری ماں بہنیں بے نیاز ہیں یعنی وہ خوشحال ہے ان کی شادی ہو گئی ہے اب ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ ہم کو معاف کر رہی ہیں تو میرے بھائیو اگر یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یاد کریں وہ واقعہ سنن ترمیزی سنن نبی دعوت اگر ہمیں جو ہے کہ سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی بیوی یہ بھی ایک عورت تھی وہ اللہ کے نبی سے سنن کے پاس آئیں اور مطالبہ کیا کہ ہمارے شعور کا انتقال ہو گیا اور ان کے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے ان کی یہ دو بیٹیاں ہیں ان دو بیٹیوں کی اب شادی کیسے ہوگی اگر ان کو مال نہیں ملے گا تو شادی کیسے ہوگی آپ ذرا غور کریں یہ واقعہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اس واقعے پر غور کریں کہ ایک عورت اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ اس کی بچیوں کی شادی کیسے ہوگی ان کے بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا تو میرے بھائیو آج اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہماری بہنوں کے شادی ہو چکی ہے اب ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ذرا غور کریں کیا ہماری بہنوں کے بال بچے نہیں ہیں اگر ان کو اپنے ذات کیلئے ضرورت نہیں ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کیلئے فکر مند نہیں ہو سکتی کیا انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ایک صحابیہ اپنے بچوں کیلئے فکر مند ہے اور آج ہماری ماہ بہنیں کیا انہیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے کیا انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو کیا ان کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے بچوں کے لئے تو مانگ سکتی ہیں تو میرے بھائیو یہ وسوسہ بھی ذہن میں اگر آتا ہے کہ آج ان کو ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابیات میں ہمیں یہ مثال مل رہے ہیں کہ اپنی بچوں کے لے کر وہ فکر مند تھی اور ویراست میں اپنے حق کا مطالبہ کرتی تھی بہر حلیٰ علیہ السلام میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری ماں و بہنوں کو ضرورت نہیں ہے پہلے چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تقوی اور طہارت میں بہت آگے آجا چکی ہیں اور انہوں نے ہم کو معاف کر دیا ہے اگر یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس پر گور کریں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ معاف نہیں کیا بلکہ مطالبہ کیا اور دوسری چیز جس پر ہمیں گور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری ماں و بہنیں بے نیاز ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو اپنے ذات کیلئے ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بال بچے ہیں کسی اور مناسبت سے ان کو پیسوں کی ضرورت پر سکتی ہے اس لئے اپنے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرنا کہ آج ہماری ماں و بہنیں بے نیاز ہیں غلط ہے ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہماری ماں و بہنوں کو اس لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بڑی ہو چکی ہیں مومر ہو چکی ہیں خاص طور سے وارثین میں جو ماں ہوتی ہے یا پھر دادی ہوتی ہے نانی ہوتی ہے یہ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہو چکی ہیں آخری عمر ہے ان کی اب انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کہے کے لوگ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں انہوں نے ہم کو ماف کر دیا حالانکہ ہماری ماں یعنی مرنے والی کی بیوی ہماری ماں یہ نہیں کہتے ہیں ہم نے ماف کر دیا ہماری نانی یہ نہیں کہتی ماف کر دیا مرنے والی کی نانی یہ نہیں کہتی ماف کر دیا مرنے والی کی نانی یہ نہیں کہتی ماف کر دیا مرنے والی کی زادی یہ نہیں کہتی ماف کر دیا خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو ان کی آخری عمر چل لیے آپ ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے اگر یہ شباہ کسی کے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کے سامنے سنن ابی دعوت کی ایک روایت رکھوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ایک نانی اپنا حصہ مانگنے پہنچ گی ویراست میں چنانچہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے قبیصہ بن زویب فرماتے ہیں کہ جاعت الجدت الہ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تسالہ میراسہ کہ ایک جدہ یعنی ایک نانی نانی کون مرنے والے کے ماں کی ماں نانی مرنے والے کی ماں نہیں مرنے والے کی ماں کی ماں ایک نانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئی ان کے سامنے آئی کس لئے آئی تسالہ میراسہ وہ اپنے نوازے کے مال میں حصہ مانگنے کے لئے آئی نانی وہ بھی کس کے مال میں اپنے بیٹے کے مال میں نہیں اپنے اببہ کے مال میں نہیں اپنی نوازی کے مال میں حصہ مانگنے آئی ذرا سوچیں یہ صحابہ کا دور ہے کہ ایک معمر خاتون ایک بزرگ خاتون اپنے بیٹے باپ کی جانے دیں اپنے نوازی کے مال میں بھی اپنا جو حق بنتا ہے اس کو چھوڑنے رہے اس کو مانگنے کے لئے پہنچ گئے ایک نانی ابو بکر صدیق رزلوں کے دور میں پہنچ گئے اور کہتی ہے کہ میرے نوازی میں میرا جو حق ہے وہ دیجئے اب ذرا اندازہ کیے کہ ان کی عمر کتنے رہے ہوگی نانی تو عمر دراز ہوتی ہے نانی کی عمر زیادہ ہوتی آج ہم یہ اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور یا ہماری کوئی خاتون معمر خاتون اس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں ان کو پیسے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کہہ کر ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں کہ اب وہ بینیاز ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ ایک نانی کو اہد سدیقی میں ضرورت ہے پیسوں کی اور وہ خلیفہ اول کے دربار میں پہنچ رہی ہے اور یہ اپیل کر رہی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا کہا روایت کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما لکی فی کتاب اللہ تعالی شیئن کہ دیکھو تمہارا کوئی حصہ وراثت میں ہو مجھے قرآن میں ایسا کچھ نہیں ملتا اور فرمایا وما علمت لکی فی سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی حدیث میں بھی مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کوئی حصہ ہے یعنی جب اس نانی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دربار میں یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے نوازے کے مال میں ہمارا حق چاہیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کیا فرمایا کہا دیکھو تمہارا کوئی حصہ قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہو سکتا ہے تو مجھے ایسی کوئی حدیث بھی نہیں معلوم ہے جس میں تمہارا حق بتایا گیا ہو کہ تمہیں بھی کچھ دینا ہے تو نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت معلوم ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہے پھر میں تمہیں تمہارا کون سے حق بلاؤ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا فورا نہیں فیصلہ نہیں کر دیا بلکہ کیا کہا فرمایا فرجی حتی اسعال الناس کہ ایسا کرو کہ تم ابھی واپس جاؤ میں لوگوں سے پوچھتاش کرتا ہوں میں صحابہ سے بات کرتا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو پھر میں تمہیں بلا کے تمہارا حق دلا دوں گا اس میں دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے کتنے بڑی عورت ہے علماء کے لئے اہلِ علم کے لئے کہ دینی معاملے میں اگر جانکاری نہ ہو تو کوئی جلوازی نہیں کرنا چاہئے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ کسی مسئلے میں کسی شرعی نس سے ناواقف ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قرآن کے حافظ ہیں اور اللہ کے نبی رسولوں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتانے والے ہیں صحابہ اکرام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی اسی وقت سے مسلمان ہیں اور فاتق آپ کے ساتھ رہے پھر بھی نانی کا کوئی حق بنتا ہے کی نہیں میراس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کتنا بڑا کیوں نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں جانکار نہ ہو کسی مسئلے کا اسے علم نہ ہو یہ صرف نبی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دین کے ہر مسئلے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مکمل عالم ہو جسے دین کا ہر مسئلہ بتا ہو اس لئے ہمیں اس گنجائش کو ماننا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کسی عالم سے کوئی گلتی ہو رہی ہو اس لئے کسی ایک عالم کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہئے سب سے باتشیت کرنا چاہئے بہرال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا انہوں نے وقتی طور پر واپس کر دیا اور یہ کہا کہ میں پوچھتاش کروں گا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جلوازے نہیں کرنا چاہئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پوچھتاش کروں گا یعنی ہمیں کیا کرنا چاہئے فور میں فیصلہ کرنا چاہئے کسی دن مسلم میں اگر ذرا سا بھی ہم کو لگے کہ اور کچھ لوگوں سے بات کریں اور معلوماتیں کٹھا کریں تو لوگوں سے بات کرنا چاہئے راہ مشورہ کرنا چاہئے اور علماء سے ملنا چاہئے تب جا کے کوئی فیصلہ ہونا چاہئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام سے بات کی روایت کے الفاظ ہیں تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں ایک نانی کو صدس دیا ہے یعنی ایک بٹے چھے حصہ دیا ہے میراس میں ایک بٹے چھے دیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حل مہا کا غیر رکا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور گواہی دے سکتا ہے تو ایک اور صحابی نے بھی اس بات کی گواہی دی جب یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والی کی نانی کو ایک بٹے چھے حصہ دلایا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نانی کو بلایا اور ان کو ایک بٹے چھے حصہ دے دیا جب اس واقعے سے اندازہ کیجئے جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بے نیاز ہیں ہماری ماں اور بہنیں بے نیاز ہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ مؤمر ہو چکی ہیں ان کا آخری وقت چلا ان کو پیسے کی کیا ضرورت ہے آپ گوھر کریں کہ ایک نانی جو مؤمر ہے بزرگ ہے آخری عمر میں پہنچ چکی ہے اور وہ حصہ مانگنی کہ ہم کو حصہ چاہیے اسی پر بس نہیں بلکہ یہ ہی روایت آگے کانٹینیو ہے آگے اس روایت میں ایک اور بات ذکر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نانی نہیں ایک دادی پہنچ گئی کہ ہمارا حصہ دو دادی کس کے مال میں اپنے اببا کے مال میں نہیں اپنے بیٹے کے مال میں نہیں دادی اس کا اببا نہیں فوت ہوا اس کا بیٹا نہیں اس کا پوتا فوت ہوا پوتی کے افات ہوئی اور اس کے مال میں حصہ مانگنے پہنچ گئی کون دادی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے دادی کھڑی ہے اگر ہمارے فاروق میرا پوتا مر گیا میرا بھی حصہ دو عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہے رہے تم بھی کہاں سے آگی تمہارا حصہ تو نہ قرآن میں ہے نہ تمہارا حصہ حدیث میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں اس طرح کے ایک کیس آیا تھا تو وہ بھی مسئلہ نانی کا تھا دادی کے نہیں تھا تم تو دادی ہو تمہارے بارے میں کیا کریں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور خالفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں ایک مسئلہ آیا بھی تو نانی کا تھا تم دادی کو تم کو کہاں سے دے بیرال عمر فاروق رضی اللہ نے غور فکر کرنے کے بعد رائے مشوری کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دادی بھی نانی کی طرح ہے اور جیسے نانی کو ایک بٹے چھے دیا گیا ایسے دادی کو بھی ایک بٹے چھے دیا جائے گا تو ہمارے فاروق رضی اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم دادی ہو تمہیں بھی ایک بٹے چھے دیا جائے گا اور یہ سب کو بتا دیا کہ اگر کسی میت کی دادی بھی ہو تو اس کو ایک بٹے چھے دیا جائے گا یا دادی نہ ہو نانی ہو تو اس کو ایک بٹے چھے دیا جائے گا اور اگر دونوں ہوں یعنی کسی مرنے والی کی دادی بھی ہو نانی بھی ہو تو دونوں کو ایک بٹے چھے دیا جائے گا اور پھر دونوں ایک بٹے چھے میں اپنا آدھا آدھا لے لیں گے یعنی پورے گروپ کو دادی نانی کی گروپ کو ایک بٹا چھے دے دیا جائے گا بہرحال اس واقعے سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے نبی سلام کے بعد صحابہ کا دور ہے اور صحابہ کے دور میں کوئی دادی کوئی نانی بھی اپنا حصہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ دادی نانی مؤمر ہو چکی ہے بڑی ہو چکی ہے اور آج ہم اپنے آپ کو بہلا فسلا رہے ہیں کہ آج ہماری دادی نانی مؤمر ہو چکی ہے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہم کو معاف کر دیا ہے بہرحال یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کی ہماری مائے بہنیں بینیاز ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس پر ہم یہ غور کریں کہ صحابہ کرام کے دور میں دادی نانی وگر ابھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں تو ہم یہ کیسے ماننے کی آج ان کو ضرورت نہیں ہے تو بہرحال آج کی درس میں میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم تقوی کو بنیاد بناتے ہیں کہ ہماری مائے بہنیں بہت زیادہ متقی ہیں اس لئے انہوں نے ہمارا حصہ معاف کر دیا ہے تو آپ غور کریں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ مطالبہ کیا تھا کیا یہ ان سے زیادہ متقی ہو گئی ہے دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ماں و بہنوں کو ضرورت نہیں ہے وہ سیٹ ہو چکی ہیں یا وہ معمر ہو چکی ہیں ان کے پیسوں کے ضرورت نہیں ہے اگر یہ خیال ہمارے دل میں آرہا تو سوچیں صحابہ کے دور میں دادی اور نانی بھی اپنا حق نہیں معاف کر رہی ہے وہ مانگ رہی ہے کیا انہیں پیسوں کے ضرورت نہیں تھی ان باتوں پر اگر ہم گوھر کریں گے تو ہم اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آج کوئی ماف نہیں کرتا یہ بیکار کا خیال ہم نے فال لیا ہے تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن یہ وقت ختم ہے انشاءاللہ آگلے درس میں ہم اسی بات کو اور آگے بڑھائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی مطابق زندگی گزارنے کی ترفیق دے آمین عرب لائے